جیسا کہ آپ کوئی نم ہے کہ دنیا پر میں ایک ان دسمبر ہر سال ایڈز کا عالمی دن منائے جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ایڈز کے وائرس کے بارے میں آگائی پیدا کرنا ہے اور ان لوگوں کی یاد میں یہ دن منائے جاتا ہے جو ایڈز کے اجازے وفات پا چکے ہیں ریڈ ریبن عالمی سطح پر ان لوگوں کے ساتھ ازار ایک دیتی کے علامت ہے جو ایڈز نے مقتلا ہو چکے ہیں جو عالمی سطح پر ہر سال ایڈز ڈے کے لیے ایک تیم رکھا جاتا ہے دو ازار بائیس کا تیم ہے ایکولائز برابری برابری کا مطلب اس کا یعنی ایڈز کے مریضوں کا علاج و مالجہ سب کے لیے قرار دیا گیا برابری کا مطلب ایک اور یہاں کنیلی کا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈز کے مریض کو ہم کم نظر سے نہ دیکھیں جو ایک ایڈز کا مریض ہے ایک عام آدمی ہے ان دونوں ایک برابری کی نظر سے دیکھیں اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ایڈز کیا ہے تو یہ بڑا سادہ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ایڈز ایک لا علاج مرض ہے اور جان لیوہ جان لیوہ ہے ایڈز کے وائرس کو اچائیوی یعنی انسانی جسم میں قوت مداقیت کی کمی پیدا کرتا ہے اچائیوی ایک ایسا وائرس ہے جس سے ایڈز کی بیماری لگ سکتی ہے یہ وائرس کچھ عرصے کے بعد جسم کے جو ایمین سسٹم میں جو ملاقاتی نظام ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے دفاعی نظام کو مخلول ہونے کی صورت میں جو بھی بیماری انسان کی جسم میں داخل ہوتی ہے وہ سنگین اور ملک صورت اختار کر جاتی ہے اور موت اس کا انجام ہوتی ہے اچائیوی انسان کی جسم میں تین طریقوں سے داخل ہوتا ہے اول یہ کہ خون کے ذریعے یہ داخل ہوتا ہے جن میں غیر محفوظ انتقال شدہ خون اچائیوی سے متاثرہ شخص کے ذریعے استعمال سرنگ سے آلات جرائی اجام کے استعمال میں آنے والے آلات خان کو خان میں سراغ کرنے کے لیے استعمال کے لیے جانے والے آلات اور اسی طرح دانت نکن والے والے اوزار ہوتے ہیں اور دوسرا طریقہ ماں سے پیدا ہونے والے بچے میں یہ داخل ہوتا ہے جبکہ تیسرا ذریعہ کسی اچائیوی مریض سے غیر محفوظ جنسی تعلقات یا روا رکھنے سے ہوتا ہے اس وائرس کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے اور بھی طریقے ہیں جس کے مطابق پاکستان اور بلوشتان میں انڈکشن کے ذریعے نشا لینے والے افراد اچائیوی وائرس کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرا بڑا ذریعہ یہ مرد سے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات جن میں ہیڑے بھی شامل ہیں جبکہ تیسرا بڑا ذریعہ متاثرہ خاتون کے ساتھ جنسی روابط قائم رکھنا اور ان سے وائرس جسم میں منتقل ہو سکتا ہے بدقسمتی سے بلوشتان اور بلخصوص کوئیٹا میں انڈکشن کے ذریعے نشا لینے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس میں میں اور چیز ایڈ کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے کہ اس کیلئے ایک ہمارا ہے نیڈل سرنج ایکسچینج پروگرام جو ہمارے سوشیو پاک کے سی او بیٹے ہوئے امالہ ساتھ تو یہ جاتے ہیں اور ان کو نئے نئے سرنجز دیتے ہیں جو نشا کرتے ہیں ایک ایڈلیں ایک آدمی یوز کر کے سیکنڈے پر واپس ہوتا ہے کوئٹا میں کچھ سالوں سے دوسروں صبحوں سے گرمیوں میں جنسی روابط میں ملویس نوجوان لڑکے اور ایڈلیں بڑی تعداد میں کوئٹا کا رفت کرتے ہیں جن میں اچائیوی ایڈز کے متاثرہ اشخاص بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ایڈز پھیلانے کی ایک وجہ ہے اس وقت بائیس کے قریب یہاں پر اٹھارا لکھا ہوا ہے لیکن بائیس کے قریب اجوے موجود ہیں جن میں ایڈز کا وائرس ہے دوسری جانب اچائیوی کا وائرس ایک خوفناک علامت بن چکا ہے اگر ہمیں پتا چلے کہ فلان شخص ایڈز کا مریض ہے تو نہ ہم صرف ان کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں بلکہ ان سے ہر قسم کا تعلق اپنا ختم کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف پیسوس ہوتا ہے کہ کسی متاثرہ شخص سے اگر ہاتھ میں لائے جائے یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا جائے تو ہمیں ایڈز کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں اور اس سے ایڈز منتقل نہیں ہوتا ایڈز کے مریض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے ایسا ہیں ہمیں پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے اب آتے ہیں بولوشتان میں ایڈز کی صورتحال کیا ہے تو معزز صافی عدرات بولوشتان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اس سال مزید بڑھ چکی ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال بولوشتان میں ایڈز کی مریضوں کیے گئے ٹیکس ٹیسٹ کے نتیجے میں بولوشتان میں ایڈز میں مبتلا دوزار سولہ مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد ستارہ سو پینٹالیس تھی دوزار سولہ صرف کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے گزشتہ سال کوئٹہ اور تربت دونوں ستارہ سو پینٹالیس تھے رہوان سال کوئٹہ میں ریجسٹر مریضوں کی تعداد سولہ سو پینٹسٹھ اور تربت میں تین سو اکسٹھ ہے بولوشتان میں اس سال ایڈز کے مریضوں کی تعداد متوقع طور پر جو پچھلے سال ہم لوگوں نے سات ہزار بات آئی تھی اب ہم لوگوں نے ساڑھے سات ہزار ہو سکتی ہے جبکہ ریجسٹر مریضوں کی ٹوٹل تعداد کوئٹہ اور تربت جو ہمارے دونوں سنٹر ہیں ان کی تعداد دوزار سولہ ہے بولوشتان میں ایڈز کے حوالے سے چھ ازلا کو ہائی رسک خرار دے دیا گیا ہے جن میں کوئٹہ، گوادر، تربت، جوب، شیرانی اور نصیر آباد شامل ہیں یہاں پر ایڈز کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے بولوشتان میں لوگوں میں شعور آگائی کی شدید کمی ہے اور ایڈز کے ٹیسٹ کرنے سے خوف ستا ہے اور سماج میں سامنے آنے کا ڈر محسوس کرتے ہیں ایک عام آدمی بھی ایچ آئی وی کا ٹیسٹ ایک عام آدمی کو بھی ایچ آئی وی کا ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے سبائی ایڈز کنٹرول پرگرام نے صبح کے تمام ازلا صبح کے تمام ازلا جن میں دسٹک ایڈ پارسہ ہسپیٹل اور ٹیچنگ ہسپیٹل شامل ہیں مفت ٹیسٹ علاج کی وہاں پہ سہولت موجود ہے اور ان تمام ازلا کو سکریننگ کیٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں سبائی ایڈز کنٹرول پرگرام نے اس سال تین نئے سنٹروں کا آغاز کیا ہے جو نئے سنٹر ہمارے بنے ہیں وہ ایک دیرہ مراج جمالی میں ہیں نصیرابہ ڈسٹک میں دوسرا ہے ڈسٹک ایڈ پارٹر ہسپیٹل لورلائی میں تیسرا ہے جام غلام خاتر ہسپیٹل نسبلا میں بلوچستان میں اب ٹوٹل ہماری جو سنٹر ہیں ان کے ازادت پانچ ہو چکی ہے اس سال ایک لاکھ سے زائد ایچائیوی سکریننگ ٹیسٹ کیے گئے ہیں بلوچستان کے تمام ڈسٹک اور سنٹر جیلوں میں یہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ایڈز کنٹرول پرگرام کی جانب سے تمام سنٹروں میں ایڈز کے مریضوں کیلئے مفت علاج مالجہ کی سہولت میسر ہے جہاں پر مہنگے ایدوات بھی شامل ہیں موزیس صافی حضرات بلوچستان میں ایڈز کنٹرول پرگرام کے ساتھ ہمارے پارٹنر ادارے جو ہمارے سے اتکام کر رہے ہیں ان میں ان اداروں میں ہمارے شامل ہیں رہنما مرسی کور سوشیو پاکستان احساس پی کے بلوچستان رورل دیولیٹمنٹ پرگرام شامل ہیں جبکہ یونیسیف کی بھی ہم بہت مشکور ہیں جن کی سپورٹ ہمیں میشہ رہتی ہے بلوچستان میں ایڈز کو کٹرول کرنا اور عام آدمی میں آگائی پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں بالخصوص میڈیا علماء کرام اس سلسلے میں خصوصی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یقینا ہمیں اپنے سٹوڈی کو اس جان لیوہ بیماری سے محفظ رکھنا چاہیے اگر آپ جان سٹائے جبکہ جان سٹائے جان سٹائے جی 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 ایسا ہے کہ پلانٹ جنرل کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے جو ہمارا جو یہ کام کر رہی اس پہ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے اویزنس سیشن بھی رکھا ہے جو فیمیل سیکس ورکر کی آپ بات کر رہے ہیں فیمیل سیکس ورکر پہ جو ہمارے سائبان اسپتار ہیں رینما ایف پی ایف پی میں نے یہ نسلین ہمارے سانے بیٹھی ہیں اس کے ساتھ سارے ریجسٹرڈ ہیں اور ان میں آگائی کی سیشن دمیشہ کی جاتے ہیں جس طرح آپ بات اور دوسری بات یہ ہے ابھی ریسن ڈیویلپکر کیا ہے کہ انشاءاللہ جنوری میں ہمارے ایک نیا پروگرام سٹارٹ ہوگا جو کہ صرف ہائی رسکرٹس میں ٹرانس جنورز میر ہیڈی سیکس ورکرس ہیں ان کے لیے کوئیتہ میں ایک نیا پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے جنوری میں جو کہ کمیونیٹی بیسٹ ہوگا اس انہی کمیونیٹی میں سے جوگ ہوگی ہے اس لیے کمیونیٹی کے آرگنیزیشنز ہوگی جو کہ ان میں آرگنیس بھی دیں گے اور ان میں سلپ ٹسٹنگ کیٹس ہم پروائید کریں گے وہ لوگ وہاں پہ یہ ٹیسٹ کیا کریں گے تو یہ ٹیسٹ جب ہوں گے تو وہ کمیونیٹی کے اندر ہوں گے اس میں ہم سی بیوز اور انجیوز کو انبار کریں اور انشاءاللہ ہفیلی یہ جنوری میں سٹارٹ ہو جائیں گے آگائی کے لیے ایسا ہے کہ آگائی کے لیے ہم اپنے سیشنز کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ اسادزاء کرام کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو ہائی رس ڈسٹک کیا بات کر رہے ہیں ان ڈسٹکوں میں کیسز بہت زیادہ ہیں اور ان کے وجہ بھی ہے کہ یہ فارم کی جوپ شہرانی کے لوگ بہت زیادہ آنا جانا ہے تربت کے لوگوں کو بھی بہت آنا جانا ہے اس وجہ سے بھی اور تربت میں یا تربت میں بھی انجیٹنگ ڈرگ یوزر جس کے ہم بات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ شامل ہے اور تیسرا آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ سیشن اویزنس سیشن بہت کم کرتے ہیں واقعی آپ لوگ کی بات کسی حد تک صحیح ہے لیکن جہاں تک ہمارے محدود وسائل ہیں بلوشتان گورنمنٹ کے پاس بہت ہی محدود وسائل ہیں اور دو ساتھ سے تو بہت ہی کسی پروریم کو بھی کوئی ابلاج نہیں کیا جاتا یہ بھی آپ شکر کریں کہ ایکس کے مریضوں کو دوائج مل رہی ہے وہ بھی گلوبل فنڈ جو ہمارا ایک آئی اینڈیو ہے وہ دے رہی ہے علاقہ یہ پچاس ہزار پر پیشنٹ لائف ٹائم بلوشتان گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ کا کام ہی نہیں کیے پاکستان کے تیس ہزار بریزوں کو ہی دوائیں